اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کانا بودو ایہ کانا استاہین اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ ہم کو اپنی مدد سے محروم نہ کرنا ہو اور اس دعا کے ساتھ قبلہ صاحب سے سوالات جواب کا سسلہ شروع کرتے ہیں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال رہ جائے تو پلیز ماف کیجئے گا کہ وہ کافی سوالات آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اسی طرح کسی اسلام بقیدہ ہے آگے سے بقیدی سے ہی شروع کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کرتا رہے گے اور ہماری اصلاف صاحب کیجئے گا شکریہ السلام علیکم قبلہ صاحب ایک زبار حسین نے سویڈر سے سوال کیا تھا کہ زنجیز زنی کا امام حسین السلام کی ذات کو کیا فیدہ ہوتا ہے اور اس سے یزید کو کیا نقصان ہے اور کیا امام حسین السلام کی شادت کے بعد ان کی اولاد اور ایمہ نے بھی کبھی زنجیز زنی وغیرہ کی ہے خریص سوال کا جواب دیا گیا تھا کسی اور نے سے گیا تھا میں نے کہا تھا جواب میں کہ عام ضرمی ماتم پر اقتفاہ کرنے چاہیے بزن کو ضرر پرچانا چاگوں سے ماتم کرنا جی چھوڑیوں سے جی زنجیروں سے جس میں جان کے طلب ہونے کا خطرہ ہو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اللہ خبار اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مد ڈالو لہذا وہ کام کرنا چاہیے جس مقتد کے لئے سیدو شہدہ نے سب کچھ قرآن کیا تھا وہ دین کی بقاہ ہے دین پر عمل کرنا چاہیے اس میں سیدو شہدہ کی خوشی ہے ایمہ ادا کی بھی خوشی ہے اور خالق کائنات کی بھوش ہوتا ہے لہذا میں کہا کرتا ہوں ساری قوم کل بھی کہا تھا چھوڑیاں مار کے چاکو مار کے مر جائے تو لہذا امام حسان علیہ السلام کے مشن کو رائی کے برابر کوئی فیدہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ قلوہ صاحب علی حسین صاحب نے سعودی عرب سے اسلام عرض کر رہے ہیں علیکم علیہ السلام اور محمد علی حاشر صاحب اسلام علیکم کہہ رہے ہیں مبشر صاحب پاکستان سے اسلام علیکم فرما رہے ہیں پاکستان نے کون ہے مبشر حسین صاحب علیکم علیکم علیہ السلام حاشر وقار صاحب کا سوال ہے عرفان اور تصفف کے مطلق کیا نظریہ رکھنا چاہیے مذہب شیعہ میں تصفف وقع کوئی تصور نہیں ہے اسلام کی سرزمین میں یہ اجری بہتا ہے جو باعث لاکر اسلام کی سرزمین میں لگایا گیا اور جہاں تک عرفان کا تلق ہے اگر اس مراد یہی تصوف ہے تو وہ بھی باطل ہے اور اگر کچھ اور مراد ہے تو ان کو وضاعت کرنی چاہیے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لفظوں کا دل بدل ہے حقیقت میں دونوں چیزیں ایک ہی حقیقت ہی نشاندی کرتی ہیں اور مذہب آل محمد میں علماء شیعہ نے مقدس اردبیلی نے علامہ مرسی نے باقادہ کتابیں لکھی ہیں دصوف کے رد میں کہ آل محمد کے خلاف ایک سازج کے طے بنی امیہ نے پھر کا پیدا کیا تھا جس خالق بظاہر تارے تارے کے دنیا ہوتے تھے خر کا پوش ہوتے تھے ان کی کرامتے مجھوش جس خالق بظاہر تارے کے دنیا ہوتے تارے کے دنیا ہوتے تھے وہ افروف یوکہ قائل نہیں ہے ان کا دشمنہ ہے مباشر حسن صاحب جناب نجف اشرف اسلام علیہ السلام علیکم علیہ السلام اور مباشر حسن صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ سہم شیح میں آج دماکہ ہوئے جس کے وجہ سے سو سے زیادہ بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی سلام چلی لیے دعا کیجئے گا پلیز ان کی مغفرت کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں جہاں محق ہو گئے ہیں جو زندہ ہیں زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ایک دفعہ سورہ پاتیہ ان کے مرومین کے لیے اور دعا خیر ان کے زخمیوں کے لیے کہہ اللہ خالق کائنات آل محمد کا صدقہ ان کو سیعت کامل آتا فرمائے اور جو جام بحق ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یادانا عبد و یادانا ساغین اہدن اصورات والمساقیم اصورات واللزین آنا امتا علیہم غیر المغضوب علیہم ملاغواللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ ہو احد اللہ صمد لم یلد والم یود ولی کن رہوکو فعن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ ہو احد اللہ صمد اللہم ا backstory اللہم باستفا بہتنے سورتنے لرواہ جمیل مومنین والمومنات بلافیم المرومین ویمسیحون زند صوبہ سند اللہم اغفر لہم واشور ملعیمت تحرین باستفا اللہم آلیب ظالمین وشغلوں بے بازہن انا دانا کل شہن قدیر و بنیاب دیر اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم علی رضا صاحب پاکستان سے اپنا شرکپور شریف پاکستان سے سوال کریں قبلہ صاحب روحانیت کے لیے اللہ کا قریب ہونے کے لیے کیا کچھ عمل کرنا چاہیے میرے مہترم علماء شیعہ نے اس موضوع پر بڑی تحقیقات کیا ہیں خاص طور پر ملم فیض کاشانی جو صاحب تفیر صحافی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ واجبات کی علاوہ واجبات کا آدھا کرنا تو واجب ہے حرام سے بچنا بھی واجب ہے لیکن اگر انسان قربی رہ جاتا ہے تو مصحابات اور آدھا بے شریعت پر مغزوت کرے اور اخلاقی آلیہ اپنے امزر پیدا کرے اخلاق اچھی ہیں واجبات کا آدھا کرتا ہے مہرمات دامن کو بچاتا ہے اور سنن آل محمد سنن نبیہ اور سنن آلیویہ اور مصحابات شریعت پر عمل کرتا ہے اخلاق بھی اچھے رکھتا ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز اللہ کا قرب حاصل کرنا کا ذریعہ نہیں ہے ماشاءاللہ مومنین کوئیت کی جانب سے جناب سلام عز کیا جا رہا ہے علیکم علیہ السلام حاشمی وقا صاحب پوچھ رہے ہیں جناب کہ احراق در کی روایات کے مطلق آپ کا کیا نظریہ ہے میرے مطلق اس سے یہ خلافیات نہیں کرنی چاہیے پھون پر یہ انتشار پیدا ہوتا ہو اگر یہ تحقیق کرنی ہے تحقیق کرنا مقصود ہے کہ احراق باب پاتمہ ہوا تھا سلام اللہ علیہ وآجہ نہیں ہوا تھا میری کتاب ہیں دو کتابیں ہیں ایک تنظیع الامامیہ و جواب توفہ ایسن آشریہ اور دوسری کتاب ہے تجلیات صداقت و جواب آفتاب ہدایت ان کا مطالعہ کر لیں سارے حقائق کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے ماشاءاللہ کلوسا انڈیا سے حیدر آباد انڈیا سے ایک سوال آیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ قبلہ صاحب کا کہا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے شہری فاصلہ شرط نہیں ہے لہٰذا اسی طرح یہ فتوہ ہیدر آباد انڈیا کے لیے بھی ہے کیا میرے محترم میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور تازہ وطوہ جاری کیا ہے واقعی ٹھیک ہے کہ تین میل کی قائد تھی اس زمانے میں تھی جب آدم بارہ میل کے آدمی اکٹے ہوتے تھے تو پندرہ بیس بنتے بنتے تھے لہذا آج جب اللہ کے فضل و کرم سے آل محمد کا صدقہ مومنین کتنے بقصرت ہیں کہ اگر بیڑے شہر میں ایک محلے کے آدمی آ جائیں تو مسجد میں محجاش نہیں رہتی اور باہر بیرون جہاد میں دہاتوں میں اگر ایک راکے کے آدمی آ جائیں مسجد میں کوئی عیش باقی نہیں رہتی اگر یہ شرط آج بھی رکھی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا مسجد گرانی پڑیں گی اور نئی مسجد بنانے پڑیں گی اور پھر بھی لوگ نہیں آئیں گے تو یہ کہیں گے ان کا جمعہ باطل ہے وہ کہیں گے ان کا جمعہ باطل ہے تو اس لیے میں نے کہا ہا ہے کہ جمعہ کی یہ جمعہ ملکت نہیں ہے چپے چپے پہ جمعہ نماز نہیں پڑی چاہیے چاہ کے جمعہ کا دن جمعہ پھر کا نہ بن جائے یہ اعتماعیت کا محصد حاصل ہونا چاہیے لیکن بڑے شہر آئیں تین ملکے کام فاصل آئے تو کوئی حرج نہیں ہے دو جیوں میں ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بڑا مسئلہ کر دیا قبلہ صاحب آپ نے ایلی حسن صاحب جناب سوال کر رہے ہیں کہ حسد کی بیمارے میں مبتلا ہوں پلیر اس کا کوئی علاج بتائیے گا شکریہ میں اترام میں علماء کرام حدیث میں ہے کہ حسد کے دس حصے ہیں نو حصے علماء کرام کو دیئے گئے ہیں کہ باقی حصے ایک باقی بڑے میں تقسیم کیا گیا ہے اور دس میں حصے میں بھی شریک غالب علماء کرام ہیں لہذا اللہ سے بنا مانگنی چاہیے حسد جوائے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تک کی پر راضہ رہتا ہے اللہ نے فلانے کو چینا مومن کا فریضہ بنتا ہے یہ کڑنا کہ فلانے کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا جو شخص جسی کا قابل نظر آیا بلک بلک کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سبت مشکل نظر آیا لہذا حسد کا ہے اپنے حسد میں ڈوبتا رہتا ہے غلطان رہتا ہے پیچان رہتا ہے بیمار ہو جاتا ہے لہذا معصود کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لہذا حسد کا اپنا نقصان ہے اس کو سوچنا چاہیے عقیدہ بھی بخراب ہو جاتا ہے صحت بھی برباد ہو جاتی ہے تو خویا کیا ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں معصود بنایا ہے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ہمیں حسد نہیں بنایا کہ ہم کسی پر رچ نہیں کرتے کسی ذات حسد نہیں کرتے لہذا حضر رضیلہ ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اسے بلند و بالا رکھنا چاہیے آشاءاللہ آسان آباد سعودی عربیہ سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام قبلہ صاحب سے پوچھئے گئے کہ لیلہ تلقدس سعودیہ پاکستان اور یورپ وغیرہ میں ایک ایک دن کے فرق سے آتی ہے کیا فرشتے دو تین دن روز نازل ہوتے ہیں یا صرف سعودیہ میں نازل ہوتے ہیں میرے مدرم آزی کا دن ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں رات ہوتی ہے ہمارے ہاں رات ہوتی ہے ان کا دن ہوتا ہے لیلت القدر ہر عالمی کے ملک کے مطابق حالات کے مطابق ہوتی ہے تین راتوں میں سے ایک ہے انیسویں ہے اکیسویں ہے یا تیسویں ہے زیادہ رویتیں یہ ہیں کہ اکیسویں یا تیسویں ہے لہٰذا جس کے آہاں اکیسویں ہے اس کے لیے وہ شبہ قدر سمجھی جائے گی جہاں بیس ہی آئے وہاں ان کے دہاں اپنے اپنے تاریخوں کا بندہ بندہ ہے خالق کے قینات کے لیے کوئی مشکل غام نہیں ہے لیلت القدر میں پریشتے نازل ہوتے ہیں عبادت کرنے کا حق ہے معصومی سے پوچھا گیا مولا کی تائین کیوں نے کر دیتی اکیسویں ہے یا تیسویں ہے امام نے فرمایا جب اتنی بڑی وزیلت والی ذات ہے کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے تو تمہیں یہ عبادت کر کے سوا باصل کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ قلوہ صاحب نوشان علی صاحب نے پوچھا ہے احراق کے در کے مسئلے پر آپ کی کیا رہا ہے وہ یہ ہے وہی سوال ہے میری کتاب ہے میری کتاب تجلیات سزاکت پڑھ لیں یا تنظیع الامامیہ پڑھ لیں اختلافی مسئلے جان کرنا یہ مسئلہ کے خلاف ہے یہاں محبت کی باتیں اتفاق کی باتیں اسلام کی سربزندی کے باتیں کرنا چاہیں لہٰذا صلصے سننی شیعہ پساد برپاہ تو ان سے دامن کو بچانا چاہیے ماشاءاللہ یہ احلی رضا صاحب آپ لیے سلام بز کرتے ہیں اور دعا تیرے ہیں جنب اللہ آپ کے سایہ ہم پر قائم رکھیں شکریہ آپ کی دعا کرنے کا جب تک اللہ نے کام لینا ہے زندہ رکھے جب ملاب آ جائے تو اللہ بھائی جو زندہ ہے وہ موت کی تقریب رہے گا جب آمد مرسلنا رہے گا میر علی صاحب نے سوال کیا اگر غم سیان پہ رونے والے پہ جنت واجب ہے تو کیا ہر شیعہ جنتی ہے خبلہ صاحب اس کے بات میں اتفاق فرمائے یہ حدیث دو کی سمکی ہے من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا دخل جنت یہ سننی شیعہ کے داموں میں ہے اور دوسری یہ ہے ہماری کتابوں میں کہ من بقا اللہ الحسین اور افقا اور تباقا جو روئے یا رولائے یا کیز ہونے کی شکل بنائے واجبت اگر ان کو اگر ان کو امو پر رکھا جائے تو لہذا نہ اصول کی ضرورت ہے نہ فروق کی ضرورت ہے نہ واجبات کے بجالانے کی نہ مورنمات کے استناب کرنے کی لا الہ الا پڑھنے جنت واجب ہوگی غام محسین علیہ السلام کے غام میں دو آسو بہا لیے جنت واجب ہوگی حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہماری کتابوں میں پھری پڑھی آئیں کہ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا پڑھنے جنت واجبتا ہے یا دو شہدہ کے غام میں دو نبی پڑھنے جنت بے شرط ہے وشروط ہے بے شرط ہے کہ اس کی شرطیں پوری کی جائیں وانا من شروط ہے اور منجملا دوسری شرطوں کے میرا وجود آٹھ علال ولایت کی ولایت کا افقار کرنا اور نعمت کا اظہار کرنا بھی شامل ہے لہذا لا الہ الا کہنے سے آدمی جب اللہ کو حاکم اعلیٰ مان لے سردان مان لے خالق و مالک مان لے تو اس کو حکم بھی ماننا پڑے گا جس کو نبی بنائے گا اس کو نبوت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا جس کو امامت کے لئے نعم ضد کرے گا اس کو امام بھی ماننا پڑے گا جو واجبات واجب قرار دے گا ان کو ادا کرنا پڑے گا جن چیزوں کو حرام قرار دے گا ان سے دامن کو وچانے پڑے گا لا الہ الا اللہ کہنے والا اغزہی مانوں میں اقرار کرتا ہے تو پکہ مومن بن جائے گا متقی بن جائے گا متقی بن کے جنت میں پھر دوت میں جائے گا جب امام حسین کے دون کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب یہ رو رہا وہ کہے حضرت امام حسین کو رو رہا ہوں ان کی مصیبت پر رو رہا ہوں وہ امام حسین کون تھے ان کا تعرف کرائے گا ایسے امام کو پھر سوال ہوگا کس لالے میں شہید کیا وہ کہے گا یدید ابن معاویہ نے یدید کون تھا اس کا بابا کون تھا جب پھر وضعت ہو جائے گی پھر آخری سوال ہو گئے ان کا جگڑا کیا تھا کوئی دنیا کے ایک وار کا مسئلہ تھا کوئی سٹ 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 دین بکا کی مسئلہ تھا بچانا چاہتے تھے یدید بین معاویہ دین مٹانا چاہتا تھا پھر وہ پوچھے گا دین کیا ہے ماشاء اللہ سوال کرنے والا جواب دینے والا دین کی حقیقت بیان کرے گا آدھا دین عقیدہ ہے آدھا دین عمل ہے عقید میں یہ چیزیں شامل ہیں فروع دین میں یہ شامل ہیں لہذا جب اس خسمہ جا جائے گی پھر دین پر عمل کرے گا نتیجہ یہ نکلا کہ سید و شہدہ کے غم میں رونے والا اگر مرفت کے ساتھ روگا تو پکہ دین دار بن جائے گا جنت میں جانے کا روادار بھی بن جائے گا حق دار ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سب بڑا جامعہ جواب دی آپ نے جناب جناب علیہ حید صاحب سلام عرض کر رہے ہیں علیکم علیکم اور قبلہ عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندہ کے بارے میں کچھ وضاعت فرما دیں میرے محترم ہمارا ان کے راست کوئی راست نہیں ہے نام ان کا عثمان مروندی ہے میں دورے سے ان پہ گیا تھا مجالت چادر ہوتی خاص سمجھی وہ بھی عجرت بھی تھی میں نے کہا ان کے حالات میں کچھ کتابیں ہیں تو مجھے دی جائیں تو سید مادی لکھ نوی کے ایک ایک رسالہ پیش کیا ایک اور صاحب کا لکھا ہوا رسالہ اس میں یہ تھا کہ نام ان کا عثمان علی مرندی ہے برم عقید مکی آمن عزل عزل علی اللہ علی اللہ یہ کچھ ہوئے ہیں یہ کچھ کو آج جان کر دیکھتا ہے میں کہ رسالہ بیج پڑے تو یہ کہا جاتا ہے یہ رواد کا کوئی سند نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا جس کو شک ہے وہ آج بھی رسالے پڑھ سکتا ہے سید مادی لکھ نوی کا جو سابق مدیر ہے الوائز کے اور باقی رسالے بھی ہیں اخوار میں مضمون بھی شبت رہتے ہیں ہم جو واجتان پاک مانے والے ہیں ماجتان بارہ اماموں کے مانے والے ہیں چاردہ معصومین کے مانے والے ہیں ان کو مینے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں میں نے کہا بزرگوں کی قبروں جانا چاہیے لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلا یہ کہ معلوم کر لو آل محمد کا قائل تھا کہ نہیں اگر مون کے آل محمد تھا اس کے بر جانے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا موالی کی قبر پہ جاؤ اور پھر جمعیت یہ کرو کچھ دینے کے لیے جاؤ لینے کے لیے نہ جاؤ وات پڑھو قرآن پڑھو اس کی روح بکش تاکہ یہ نہ کو کہ ہم اولاد لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ جہداد کے لیے یہ جہداد کے لیے یہ جو شرطیں ہوں تو پھر قبروں پہ جانا جہدہ ہے ماشاء اللہ آشمی وقا صاحب سلام عرض کرتے ہیں علیکم السلام اور قبلہ صاحب سعدت و درائن لکھنے پر آپ کا شکر گزاروں مجھے سب سے جامعہ مقتر یہی لگا اللہ آپ کو سلام مد رکھے آپ کی دعا اللہ قبول کرے ہم نے اپنا میند کی ہے اللہ سے یرد چاہتے ہیں لوگوں کے کوئی سمن نہیں رکھتے بات اللہ قبول کر لے محمد علی سلام کورٹ پاکستان سے آخر ہیں یہ جو بات مشہور ہے کہ امام نے ایک سوالی کو ساتھ بیٹے عطا کیے حالانکہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی بقول نبی پیس بی اپانہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ اس کے بارے میں سینہ زردت ہے سینہ گزر ہے بے حقیقت ہے بے اصلیت ہے اور واقعی یوں ہے کہ رائب تھا رائب کہتے ہیں عیسائی مذہب میں آپ مغردوں کے ملک بیٹھے ہیں رومانیت ان کے مذہب میں آئے ہمارے اسلام میں رومانیت نہیں آئے وہ شادی نہیں کرتے اچھے کپڑے نہیں پہنتے خوشی نہیں مناتے اچھے خوراک نہیں کھاتے اچھے پوشاک نہیں پہنتے اچھے مکان کی تڑپ کیسے پیدا ہوئے اور اگر اولاد شادی کرے گا تو رہب نہیں رہے گا رہب رہب بن جائے گا رہب نہیں رہے گا اگر شادی کی تمنہ ہے اولاد کی تمنہ ہے پیغمبر اکرم سب سے افضل ہیں وہ فرماتے ہیں تیرے مقدر میں نہیں ہے حیدر اکرار فرماتے ہیں تیرے مقدر میں نہیں آئے جناب باقی حضرات بھی فرماتے ہیں امام حسین بچے تھے وہ زد کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ آل محمد کا خلاق ہے ایسی توہین آل محمد کے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی پہلے اس کو رہب سے نکالو پھر اس کے بعد آل محمد فصیلہ آئیں شفاق کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے بیٹے دیا اللہ فرماتا ہے اللہ یاب لمیشاو ظہور ویاب لمیشاو حام ویاب جو ہوتی ہے یاب لمیشاو اناثن ویاب لمیشاو ظکور اور زہر ویاب جو محمد قرآن کہتا ہے اللہ کی قبض قدرت میں جس کو چاہتا ہے سیر بیٹیاں دیتا ہے بیٹوں کے لیے ترساتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے سیر دیتا ہے بیٹیوں کے لیے ترساتا ہے جس کو چاہتا ہے جوڑا جوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے اگر وہ دینا چاہے تو برس کر رہو اور رکابڑ نہیں بن سکتا اور نینے نزائے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر چوہ بچہ پیدا نہیں کر یہ حقیقت واقعہ ہے جس انہوں کی من گھڑاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کتابوں میں نام و نشان بھی نہیں ہے سج عبدی صاحب سعودی ریبی سے سوال کر رہے ہیں کبلہ پرائیویٹ بینک میں بغیر کسی شرط کے پیسے رکھنا اور دوسرا انشورنس پالیسی کے بارے میں انشورنس پالیسی بھی جہد ہے اور باقی پیسے رکھے جائیں اپنی مردی سے کوئی دے دیں تو بھی لینا جہد ہے یہ سود نہیں بنتا شرن سود جو ہے اس کے کام ہو رہے ہیں یہ موافعہ اپنی کچھ دے 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 ہیں بینک والے میں نے کامان دوشریہ میں پوری بزا کیا ہے قبلہ صاحب بڑی اچھے سلام ہے اسلام علیکم نانا ابو کی خدمت میں سلام عز امار امار نجف کم سوال ہے سلام علیکم نانا ابو بی خدمت میں سلام عز ہے دیکھ رہے ہیں جنان وہ بھی ہوتا ہے محمد اللہ کی تفسیر عقلی ہے تفسیر عقلی تفسیر عقلی اور تفسیر بالرائے کے درمیان حد فاصل کیا ہے فقہ اور تفسیر میں فقہ اور تفسیر میں عقل کہاں تک حجت رکھتی ہے عقل نہ ہو تو عادی مقلب آقام شریعت نہیں ہوتا عقل ضروری ہے عقل آدمی دیوانہ ہو جائے تو شریعت کے حقام حاکست ہو جاتے ہیں لہذا عقل کی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لئے آل محمد کا فرمان سمجھنے کے لئے لیکن آل محمد نے فرمایا قرآن کی تفسیر وہ صحیح ہے جو سرکار محمد و آل محمد منقول ہو کیونکہ اللہ یعلم طویلہ ہو اللہ اللہ و رافقون فی العلم قرآن کی تعویر اور قرآن متجاب آد کی تفضیر یا اللہ جانتا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو واسق فی علم آئے اور وہ سرکار محمد و آل محمد ہیں جس کا ثبوت حدیث ذکلین ہے انہی تارق و نفیق و نزق کتاب اگر قرآن کی اپنے رے کی مطابق تفضیر کی جائے آدمی ایک ندیہ قائم کرے اور قرآن مجید کو توڑ موڑ کر اپنے ندیہ کے مطابق کرنے کی کوش کرے قرآن سے تائید حاصل کرنے کی کوش کرے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوش کرے تو پیغمبر اترم جو قرآن کی تفضیر اپنی رے کے مطابق کرے گا وہ اپنی جان میں جگہ مہیا کرے گا لیاکل لیاکل آزا صرف اکل دوکہ کرے شریعت میں اکل ہے لیکن اکل حجت بھی آئے لیکن اس وقت جب قرآن کے مطابق ہو اور چار دا معفومین کے فرمان کے مطابق ہو ماشاء اللہ جی عبدالرشیر صاحب سلام عزق کر رہے ہیں جناب مرید حسین نجفی صاحب نجف اشرف سے سوال کر رہے ہیں مرید حسین نجفی صاحب نجف اشرف سے احمد دار کی ذریعات نام سے تو پھر بنانے میں کوئی حرج نہیں آئے اور اعترام کرنے میں کوئی حرج نہیں آئے مرید 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 قبل صاحب حوضہ علمی عقوم کے طلاب حوضہ علمی علم طلب علم کی طرف سے سلام عزق عزق دار رہے ہیں شکریہ دار جناب اس سوال جواب دار فرز ادا کر رہے ہیں عزق کو کام یاب و کام ران خرمائے اور عام سے بھی آگے بڑھائیں انشاءاللہ حال محمد کے مذہب کی خدمت کریں سلام و جی الحسن صاحب سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم و علیکم سلام آپ بے کی سیب پر بہت تیدے ہو رہی ہے اس پر آپ کی تحقیق کیا ایوان قبیلہ صداد قبائل سے یہ اصول دین میں داخل ہے نفور دین میں داخل ہے علم نصب کا مسئلہ ہے علم انصاب بارے جانتے ہیں کہ کون سید ہے کون غیر سید ہے چاہ خمز خمز نل لیک زگ زگ لے زگ لے لہذا فیصل ان کو کرنا ہے ہمارے سوچ نہیں لَا سعادت کے نام سے لَقُنُو میں حیدر عباد میں اور لہور میں چاہت جو ہے علم پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے عبر بالمعروف کرنا اور نین المنکر کرنا امام زمانہ کے قیام کے لیے اسباب مہیا کرنا ان کے فرائد میں شامل ہے اسلامی حکومت قائم کرنا یہ قبل وقت ہے امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو قائم کریں گے اس طرح قائم کریں گے کہ اسلام کے سوا قائنات میں کوئی دین و نام شان بیٹھ جائے گا ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوگا کفر کا موق آل ہوگا اس سے پہلے یہ خواب شرم دی تعبیر ہونے والا نہیں ہے آپ کے نواسے امہار رضا صاحب کا اسلام آیا قبل آپ کے ندیق سیرت سول کے موضوع پر کونسی کتاب سب سے زیادہ مستند ہے مزید شیعہ کے نزدیک اور بنات سول کی تدات کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے میرے موضرم جہاں تک پیغمبر اکرم کے حصیرت کے بہت سوال ہے عربی زمان میں فارسی میں ارد میں بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں مختصر پڑھو ہو تو شیعہ مفید کی ارشاد موجود ہے تفصیل دیکھنی ہو تو بہار نوار کی چھٹی جلد موجود ہے اور فارسی میں دیکھنی ہو تو ناصر سو ازداغ محبوض آئے اور ارد زبان کی ترجمہ دیکھنا ہو تو مولانا اولای دل بیر اکرامی کی جلدوں میں جو پیغمبر اکرام کے حالات میں لکھی گئی ہے اور جہاں تک بنات کا تعلق ہے اس بیعت میں پڑھنا میں حضور سمجھتا ہوں جو چاہ ہیں جیسے ہمارے برادری والے کہتے ہیں جی ایک ہے جیسے ہمارے عام شیعہ کہتے ہیں جو جو مہاب ساتون قیامت کا مقام ہے جو ان کی شان ہے اسے کتوب فری چھلک رہی ہیں اور باقی تینوں کے بارے میں ایک روایت بھی کائنات میں نہیں ملتی لہذا نہ سب کا کوئی فیدہ نہیں جب تک ہس بنا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بسا اویس موغل سنت بھائی صاحب سوال کارے ہیں کہ آپ عزت عمر اور عزت عمر فاروق کو کیوں نہیں مانتے بھائیے اختلاف چھوڑیے ہماری اختلاف پڑھ لیں سارے وجوہ سب لگ جائے گا کہ ہمارے اختلاف کیا ہے اور ان کے بورا ماننے کی وجہ کیا ہے یہ باتیں فون پر یا سٹھے جو پر تقریروں میں نہیں کی جاتی جیسے افضرات علم المسلمین ہوتا ہو اسے اجتراب کرنا واجب ہے میں یہاں آیا ہوں تو اتحاد اسلامی کے علم دار بن کر اور حقیع کے تاریخی یا حقیع کے دینی بیان کرنے کے لیے مسلمانوں کا پر ملڑانے کے لیے نہیں ٹکرانے کے لیے نہیں چور مجانے کے لیے نہیں ماشاءاللہ رضوان حیدری صاحب قبلات کسیر السفر کے بارے کسیر السفر کے بارے میں تفسیر سے بتائیں کسیر السفر کا میں یہ تین سفر کرے دس دن کیام نہ کرے یہ برانی تفسیر تھی جیسے ڈریوٹ ہوتا ہے آج ورہ مال مولک میں ذاکر مولوی ہوتے ہیں جو مجھتے ہیں پڑھتے ہیں یا تاجر ہوتا ہے ایک جگہ تجارت نہیں کرتا بری منگم سے خریدتا ہے جا کر مانچسٹر میں بیتا ہے مانچسٹر سے خریدتا ہے نیو پورڈ میں جا کر بھروخت کرتا ہے چلتا پھرتا رہتا ہے جس کا مشکلہ سفر ہو ایسا ذریعہ معاش ہو کہ سفر لازم ملدوم ہو اس کو کثیر سفر کہتے ہیں لہذا سفر کی رہایت اس کے لیے نہیں ہے انہیں ماد بھی پوری پڑے گا اور روضہ بھی رکھے جس سفر زیارت کرے گا حج پہ جائے گا پھر موس سفر والے آقام لاغو ہوں گے یہ خلاصہ کثیر سفر کا مولائی صدو صاحب قبلہ کو مولا ایک قیلہ کو مولائی کا سلام عرض کر دیں مولائی صدو صاحب نے اچھا مولائی ہوگی یہ کلمی نام ہے مولائی ماشاء علیکم 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 السلام جہاں زندہ رہو سلامت رہو اللہ کے توفیقات میں وزید اضافہ برمائے اور خدمت ملک ملک اور میزہ مہدین کے لیے موفق موف برمائے معید برمائے مصدد فرمائے اور آتاری بھی عطا فرمائے بحق مہاں بحق محمد علی محمد علیہ مصدد سلام مراج 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 السعدات مراج السعدت علم اخلاق یہ پہلے بات جو کہوں وہ سوال آگیا علم اخلاق کی بڑی اچھی کتاب ہے تغیر پڑھنی چاہیے ماشاءاللہ اپنے ناصر نکوی صاحب سلام اچھا قائد کی نہیں ہے غروب دین کی نہیں ہے بلکہ اخلاق یاد اگر اگر بڑے ماشاءاللہ اتشبیات کو اگر اتشبیات جناب فرما دیتا ہے انہوں فیج سوال کبلا صاحب ادر میں کجھ اہنو کر دا نہیں نہیں وہ بڑے نوک کر دا کبلا صاحب ایک زوار حسین سویڈس سے سوال کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں کیا احمی بیت احمی کی بیویاں بھی مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں نہیں یہ پیغمبر اکرم کی خصوص یاد میں سے ہے کہ ان کی بیوی سے پیغمبر اکرم کی اطلاق دے دیں یا فوت ہو جائیں ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے لا تنک ہو ازواج ام بابی ابدا ابد الاباب تک ان کی بیویوں سے کوئی امتیق آدمی نکا نہیں کر دکتا احمی تحرین کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے یہ پیغمبر کے خصائص میں سے ہے ماشاء سجاد آپ کے ساتھ پال کر ازواج ام مات ہم پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں حرام ہے سجاد آپ جیسا سوال کہتے ہیں قبلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل عمران میں حضرت ابو طالب بھی شامل ہے کیا یہ سچ ہے نہیں آل عمران جناب عمران دو حضیوں کا نام ہے ایک والد جناب موسی حرون کا والد کا نام ہے اور دوسرا جناب مریم کے والد ماجد کا بنی فریق جو ہے آل عمران ان اللہ سطفہ آدم ونو 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 وعال ابراہیم وعال عمران حلال عالمين اسے مراد یہ جناب ابو طالب ملان یہ تفیر برے ہے ان کے نام میں اختلاف ہے ابو طالب ان کا نام ہے یا کونیت ہے نام ان کا عمران ہے بلکہ اکثر مورقین نے لکھا ہے کہ ان کا لام بھی ابو طالب ہے اور قنیت بھی ابو طالب ہے ابراہ نام ہی مشکوک ہے تو پیسے قرآن کی عہد بنا سکتے ہیں ایلیہ ایلیہ صاحب نے سوال کی کی فرشی سے ترک اولا ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو فطر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں قبلہ صاحب نے یہ اپنے فرما دیا جی اس کے بارے میں ایلیہ صاحب نے سوال کی ہے مجھ وہ ترک اولا ہی بھی نہیں کر سکتے ان کی اسم بھی جاری ہے نبی اور امام کی اسم اختیار ہوتی ہے گناہ کر سکتے ہیں لیکن اپنے عظم و ارادہ سے نہیں کرتے لیکن قدرت ہے وہ طاقت ہے جو مول عویر ہزاروں کافروں کو قتل کر سکتے ہیں ان کی تلوار مومن کو بھی قتل کر سکتے ہیں جو شادیاں کر سکتے ہیں بیویاں رکھ سکتے ہیں خدا نہ خاطہ غیر کے ساتھ بھی تلو قائم کر سکتے ہیں لیکن اپنے ارادے سے یہ معصوم حسی ہیں گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے لیکن فرشت یہ گناہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ان میں شاوات نہیں ہے غزب نہیں ہے اور یہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے سوال پوچھے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کے لئے کوئی دواب بتائی گیا مولا امیر سے آگ گیا تھا مولا آپ ازن بہاد رہیں کہ آپ زور جوان عرب اور بڑے بڑے سردان شجان عرب کے نام آپ کا نام سن کر زور پت بانج بات پانی بن جاتے ہیں آپ نے پلان جنگ میں یہ کارنامہ کیا مولا آپ نماز میں کامتے کیوں ہیں روتے کیوں ہیں مولا نے فرمایا مختصر لفظوں میں اے فلان سوال کیا ہے تو نے میری شجا تو دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے لیکن اللہ کی عظمت کو نہیں دیکھا اس کی عظمت جلال مرز بردام دیتی ہے اللہ کی جتنی عظمت ہوگی ہمارے عام نماز پڑھتے ہیں ساری بھولی باتیں یاد آجاتی ہیں سلام پیرتے ہیں پتہ نہیں جو دو پڑی ہیں یا تین پڑی ہیں یہ چار پڑی ہیں معصومین کی معرفہ زیادہ تھی لہذا وہ روکتے بھی تھے کامتے بھی تھے اور اللہ کی عظمت کا تصور کر کے کبھی شاک نہیں پڑھتا تھا کہ پہلی پڑی یا دیوزی پڑی ہے جتنا اللہ کی ذات کا اللہ کی عظمت کا تصور زیادہ ہوگا اس کا خوف زیادہ ہوگا اتنا توجہ زیادہ ہوگی اور اس کا آسان پر ہی کہہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے جو لفظ زبان سے کہیں ان کے ترجمہ پر غور کریں اور اسی عظمت و جلالت پر غور کریں جس کے بارگاہ میں کھڑے ہیں تو انشاءاللہ خجو پیدا ہو جائے گا خد افل المومنون اللذین ہم فی صلات مخاش ہون وہ مومن نجات پائیں گے فوض و فلا پائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں میکر خوچو و خضو کے ازاب در رکے پڑھتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پڑھنا ماماز پڑھو اور درتے کیوں ہیں پرامایا اس لیے درتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ یہ اللہ کی شان کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے لہذا فخر کرنا چاہئے اترانا نہیں چاہئے بلکہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کے در نہ چاہئے کہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی نماز کو قبول فرمالے کہ اللہ صاحب داڑی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کا مچھلی میں تبدیل لکھا دی تھا آپ کے نزدیک یہ روایت کافی میں بیان 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 تھی کہ ایک قوم تھی مولا بیر کے دور زائری امام وط میں زائری خلافت کے دور میں مولا گشت لگا رہے تھے کوفے کے بازار میں دیکھا کہ لوگ ملی مچھلی بیچ رہے ہیں تو جناب نے ان کو چابہ کمارا اور فرمایا اٹھ جاؤ مسلمانوں کے بزار سے بنی افریل کی مسخ شدہ مخلوق کو بیچنے والو ہاران ہو گئے لوگ مولا کا فرمان سن کر لوگوں نے حمد سوال پر سوال کیا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ملی مچھلی ہے یہ مسوخ بنی اسرائیل میں سے تھے جن کا جرم یہ تھا ڈاڑیا منواتے تھے موچیں بڑھاتے تھے ان موچوں کو تاؤ دیتے تھے متقبر مزائی تھے خالق اکبر نے اس جرم کی پاداش میں ان کو مس کر کے ملی مچھلی بنا دیا جو مس ہو جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے لہٰذا ہمارے مزہ میں ملی مچھلی کا کھانا حرام آئے وہ مچھلی یہ سر وہ والان ہے ماشاءاللہ ناصر نکوی صاحب سویڈر سے سلام عرض کر رہے ہیں جناب صاحب علیکم 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 السلام تقبلہ صاحب باعث سوال کر رہے ہیں کہ داڑی کی شری حد کیا ہے شریعت میرے محترم مختصر لفظوں میں شریعت میں داڑی واجب بھی ہے داڑی آرام بھی ہے داڑی سنت بھی ہے داڑی مغروب بھی ہے آپ حیران ہوں گے متزادہ کام اتنی مقدار رکھنا کہ دیکھنا والا بغیر دورمین کے یہ دیکھے اور محسوس کرے کہ چیرہ پر داڑی ہے یہ واجب ہے اسرہ پھروانا یا چار دیرو پھرانا جو اسرے کی بڑی بہن ہے اس بھیل حرام ہے اور اتنی داڑی رکھنا قبضہ بھر یہ سنت مصطفی ہے احمیہ سنت احمیہ خدا ہے اسے بڑھ جائے ناف تک پہنچ جائے بیل لگام ہو جائے یہ کراہ میں داخل ہو جاتی ہے تو قبلہ صاحب یہ بھی پوچھا ہے کہ ہمارے آج کل شیعہ داڑی رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر زیرو کمشین بھی نہیں چلتی اور ڈونڈ نہیں پڑتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے بتا دیا کہ اس طرح پھروانا یا چار زیرو پھروانا فیل آرام ہے تو پھر سوال کرنے کے کو مجھائش ہے کہ سجاد عبدی صاحب سوال کیا سجاد بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے شاہ کو خاک پر سجاد کرنا سب سے افضل ہے خاک مدینہ ہو خاک نجف ہو یا خاک کربلا تو نور نر نور ہے پر ہر خاک پر سجاد کرنا افضل ہے یہ دوسرے نمبر پر جو چیز خاک سے اکتی ہے شرط یہ کہ نہ پینے کے مال میں ملموس بھی نہ ہو معقول بھی نہ ہو اس پر سجاد کرنا مباہ ہے یہ فقہ جعفریہ کا خلاص ہے اور سوال کہتے قبلہ صاحب احمی اسلام کی عصمت کیسی ہے عصمت بلکل عصمت قبرہ ہے ماں سے لے کر لا تک ہمارے پانچ تن پاک ہوں بارہ امام ہوں چار دا معظومین ہوں وہ عصمت قبرہ کے مالک ہیں ان کا تر کے اولا بھی ثابت نہیں آئے سوال عصمت 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 صاحب نے سوال کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد وال محمد اللہ علیہ السلام کا لباس بشریت میں تھے مگر بشر نہ تھے نور تھے بشر تو ہم ہیں جن کی خلقت مٹی اور پانی سے ہوئی ہے کیا ان سے سوال نور بشر نہیں آئے نور بشر کی زیدہ ہے جن اور نور کی زیدہ ہے ظلمت نور کا معنی روشنی اور ظلمت کا معنی آدھارا آنیرہ اور بشر کا معنی جس کا جسم نظر آئے جن جس کا جسم نظر نہ آئے یہ بیس غلط ہے یہ بشر ہیں یا نور ہیں یہ باش کرنی ہے تو یوں کرو یہ بشر ہیں یا یہ نہ ہیں نور ہیں یا ظلمت آئیں میں کہتا ہوں نور اور بشر میں کوئی بشر بھی ہیں لہذا روح کے لحاظ نورانی مخلوق ہیں اور جسم لحاظ انسانی مخلوق ہیں ان کی بچریت کا انکار رہے انسان ہونا فرشتوں تے افضل افضل مخلوق نکال کر مخلوق گھڑیا میں داخل کرنا یہ بے اقل ہی اقل مندی نہیں ہے فرشتوں تے افضل انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے میں نہ زیادہ خواہ صاحب یہ شاید ایک خیال ہے نا لیکن اس کا قرآن سے بھی بتایا گیا اللہ نے بزرگی کا ساج کرامت کا تاج افضیلت کا تاج انسان کے برسر برکائے لہذا اشرف المخلوقات اسے کہتے ہیں حدیث بھری پڑی ہیں تمام انواع سے تمام اجناف سے تمام اقسام سے تمام مخلوقات حضرت انسان افضل نو ہے کہ اللہ صاحب ایلی حیدر لندس سے سوال کیا تھا کہ عزت ایلی کو اللہ کہنے والوں کو کیا مسلمان مسلمان مخلوقات اگر نہیں تو ہمارے علماء ان پر کفر کا فتوہ کیوں نہیں لگاتے ہر کتابیں پڑی پڑی یہ غناصبی خارجی دشمن آل محمد وہ بھی خارج سلام ہیں اور غالی دشمن خدا ہوتا ہے بد ترین خلائق ہوتا ہے شیخ تدوغ نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں جس کی شرح میں نے حسن وید نام ذلی کی ہے فرماتے ہیں جو مشرق غالی آئیں یہ مشرق کائنات کے مشرقوں سے بدترین خیلائق ہیں جتنی اللہ کی تعوین کرتے آئیں اتنی کسی مشرق آج تک نہیں کی ہے لہذا غالی جو مولا علی کو خدا سمجھنے والے یا امہ اہدا کو امام نمان کر خدا ماننے والے اسلام سے خار جائیں دشمن خدا ماشا ماشا عزیز زبان جنجوہ صاحب نے ناروی سے سوار کیے تھا شیعہ ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھتے ہیں قرآن و دیش سے کوئی وضاعت فرمائے پیغمبر اگرم نے کھول کے پڑھی حضرت ابو بگر کے دور میں کھول کے پڑھی جاتی تھی اور دو سال تک تیسری خلافت کے دور میں بھی کھول پر پڑھی جاتی تھی تفصیلات کے لیے میری تجلیات صداقت یا تنزی الیمام کا موازالہ کریں اس وقت مرادران بہت غرنے کی ضرورت نہیں اور نہ جہز ہے بھی اتنا کافی ہے مسلمان شرس وانے کے رئیے مجبور ہیں پیغمبر اکرم نے تئیس سال نماز پڑھی اور پڑھائی اور کبھی سفر میں کبھی حضر میں کبھی حالت جنگ میں گھر میں کبھی مسجد میں کبھی مجمع عام میں کبھی چند لوگوں میں تئیس سال پڑھتے رہے لیکن آج تک مسلمان فیصلہ نہ کر سکے کہ نبی کھول کے پڑھتے تھے یا باندھ کے پڑھتے تھے اور پاندھ پڑھتے تھے تو سینے پہ باندھتے تھے جس رہا ہمری کہتے ہیں یا پیٹ باندھتے تھے جس رہا باقی لوگ گویتے ہیں پھر ناف کے نیچے باندھتے تھے جس رہا ہنفی کہتے ہیں یا ناف کے اوپر باندھتے تھے جس رہا شافی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پیغمبر اکرم کا عمل دیکھ ہو آلو بیت ادراب محفل بیت گھر والے بیتر جانتے ہیں کہ گھر والے کا عمل کیا تھا سارے سنی شیعہ مانتے ہیں کہ ایلی سے لے کر مادی تک آل محمد کے بارہ امام کھول کے نواز پڑھتے تھے میں نے تجیلیات صداقت میں وصر کی چھپی کتابوں سے اور صف سرطن کی قیدوں سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی کھول کے پڑھی آئے اور آل محمد بھی کھول کے پڑھتے تھے سجاد عبدی صاحب قبلہ کے جواب سے میں بہت اتمنان ہوا اللہ سلام پر قبلہ آپ میرے سلام پچھائیں اور میرے ابو حیدری صاحب کی بلندی درجات کے لئے دعا کریں اللہ اور محمد صاحب زندہ بات اور ماشاءاللہ 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 دعا دے زندہ بات بولا شکریہ جناب باگ دی بے خو کی طرح ساڑے نو ہو گئے قبلہ صاحب ایک فیاض حسین ایک 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 بڑا زوری بس آیا آخری سوال کر لیں ایک خاک ساران اہل بیعت انہیں نام لکھا انہیں لکھا کہ میں ایک شادی شدہ بال بچے دار انسان ہوں یو میں رہتا ہوں اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ اہل بیعت کی مبت میں تقیق کر کے ہم مذہب شیعق طرف آئے اور جب اپنے دوستوں بچوں کے ساتھ کچھ مجالسیں سنی تو حیران رہ گئے کہ یہ لوگ اقائد میں اس قدر مشرکانہ تھے کہ مکہ کے مشرب ان کو ان کے سامنے مومن لگنے لگے لگنبر اکرم نے پہنچایا حیدہ کرار ان کے مخلص صحاب نے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا جسے مشکل وقت آنے پر سید شہدہ روح عالمین امام حسین سب کچھ قرمان کر کے سب کچھ نظار کر کے دندہ جاویز بنایا اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اکرم کے لائے ہوئے اور حیدر کرار اور صحاب اخیار کے پھیلائے ہوئے اور جناب سید شہدہ کے بچائے ہوئے دین کی اصل شکل کا نام مذہب شیعہ آئے جیسی نہ تحفید نہ مختویل نہ نہ عقید رسالت نہ عقید عبادت عدالت نہ عقید ولایت و امامت نہ اس جیسا کوئی عقید مہادو قیامت نہ اس جیسے واجبات ہیں نہ معاملات ہیں نہ خرابات اسلام کی اصلی تفسیر کا نام مذہب شیعہ ہے آپ نے غلط کیا کہ غلط آبیوں کے دیکھ کر مذہب شیعہ سے بدکمان ہوگئے آپ کو ان لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے تھی اور غزل مذہب کو پڑھنا تھا یا غلماء کرام کی طرف رجوع کرنا تھا تاکہ آپ کو بتاتے کہ مذہب شیعہ کی حقیقت کیا ہے اب بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کیا ہے تو ہزاروں کتابوں کے علاوہ میری کتاب ایک پڑھ لیں جس کا نام ہے اور اخلاق میں دیکھ نہ ہو تو کربالا کے صحیح واقعات پڑھ نہ ہو تو ساد زہن فی مقتل حسین موجود ہے کہ کتابیں پڑھ لیں اگر کوئی شک رہ جائے تو میرے گربان پکڑیں ماشا آخر وزاوان آنے دام اللہ رب شکریہ السلام حال اللہ